آثارِ رسول اللہ علیہ السلام یہ سعودی حکومت کی جاگیر نہیں ہے یہ پوری امت کا ورثہ ہے پوری امت کا ورثہ ہے تو کون ہوتے ہیں سعودی کون ہوتے ہیں نجدی یہ مفتیانِ نجد موہین کا کہ آج شریعت کی بات کریں جب درم کی بیوی کو سامنے ہاتھ ملا رہا تھا سلمان بن عبدالعزیز اگر اس وقت یہ نجدی مفتی بول پڑے ہوتے تو ہم سمجھتے کہ ان میں دم خم ہے کوئی شریعت کی مجبوری ان کو ہے جب ساری دنیا کے سامنے مسلمانوں کے سر شرم سے جھگ گئے حرام کاری سرزمینِ حجات میں بھر سر عام ہو رہی تھی اس وقت تو ان کے فتوے حرکت میں نہ آئے اور آج کہتے ہیں تمہارا صوفیہ شرکیات کہ وہاں شرکیات ہو رہے تھے بنی ساد میں میں پوچھتا ہوں کس پتھر کو کس نے سجدہ کیا کس درخت کے سامنے کون چھکا نہ کسی نے سجدہ کیا نہ کسی نے بت پوچا نہ کسی نے درخت کی عبادت کی ہاں جو کیا وہ تو صحابہ نے بھی کیا کہ میرے آقا علیہ السلام جہاں قدم لگائیں وہاں مشکل کشائی کے لیے جا بیٹھنا یہ آج کے مسلمانوں کا یقیدہ نہیں ہے تو سرکار کے صحابہ کا عقیدہ ہے اب دیکھو یہ امام بخاری کی کتابہ اس کے اندر لکھا ہے حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ادھر بنی ساد قبیلہ طائف سے پچھتر کلومیٹر جنوب مغرب میں زلہ نیسان کے اندر وہ ریاض الجنہ اور ریاض الاسا پاکستان میں اگر ایک جگہ کئی سرکار کا قدم لگا ہو تو عاشق دیکھو کس پیار سے جائیں گے اور پھر کہاں سے جوتے اتار کے پہنچیں گے اور وہاں ایک تو نہیں سرکار کے بچپن میں ہزاروں قدم لگے ہزاروں بار اور پھر ان کے بہانے کہ چونکہ موجین نہیں تھا یہ جگہ تھی یا وہ جگہ تھی حالانکہ آثار حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے بلکل باقی تھے میں آذری دیکھ کے آیا ہوں تو اگر کوئی موجین نہ بھی ہو تو سرکار کے ہزاروں قدم تو وہاں لگے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے اونٹنی پہ اونٹنی کو کہنے لگے لا تسریعی تیز نہ چلنا آہستہ چلنا کیوں کہ تیز چلو گی تو قدم تھوڑے بنیں گے آہستہ چلو گی تو قدم زیادہ بنیں گے تو میں چاہتا ہوں زیادہ قدم لگے کیوں کہ میں تجھے اس رستے پہ چلا رہا ہوں جہاں وہ اونٹنی گزری تھی جس نے سرکار کو اٹھایا ہوا تھا تو جتنے قدم زیادہ بنیں گے کوئی تیرا قدم تو اس اونٹنی کے قدم پہ آئے گا کہ جس اونٹنی پہ تبھی سرکار رہے تھے اگر تیرا ایک قدم بھی وہاں آ گیا تو بھی برکت والی ہو جائے گی میں بھی برکت والا ہو جاؤں گا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنا احتمام کرتے رہے اب دیکھئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث نمبر ساتھ سو چار ہے عبد الرحمن بن کاب کہتے ہیں سمیت و جابر اپنا عبداللہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا وہ کہہ رہے تھے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاصل مسجد اے مسجد الفتح مدینہ منبرہ میں پہاڑا جبل سلا جبل سلا کے ساتھ خندق خودی جا رہی تھی میرے نبی علیہ السلام خندق کی خدائی کے دوران مسجد فتح والی جگہ پہ تشریف فروا تھے وہ جو سبا مساجد سات مسجدیں ہیں جن میں کچھ منحدم ہو گئی اور مسجد فتح ابھی بھی باقی ہے چھوٹی سی پہاڑی پر اور اس کو خاردار تاروں سے بند کیا گیا ہے اس جگہ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے حضرت جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعا مانگی کس دن؟ یوم الاسنین پیپ کے دن و یوم السلاسہ منگل کے دن و یوم الاربیاء بدھ کے دن فستجیب رہو بین السلاتین من یوم الاربیاء بدھ کا دن تھا زور اور اثر کے درمیانے وقت میں سرکار کی دعا قبول ہو گئی اب اس جگہ کے بارے میں صحابہ کا قیدہ کیا ہے؟ میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا میں بھدتیوں کی بات نہیں کر رہا میں تواپ پرستوں کی بات نہیں کر رہا میں تو نبی کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں اس جگہ کے بارے میں صحابہ کا کیا قیدہ ہے؟ یہ امام بخاری اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں کالا جابر حضرت جابر کہتے ہیں وَلَمْ يَنْزِلْبِ عَمْرٌ مُحِمٌ غَائِز نَقْرَ تَعْتَ النَّفِي ہے کہتے ہیں میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا ہے میری زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے اِلَّا تَوَخَّئِتُ تِتْسَا فَدَعُتُ اللَّهَ فِيهِ جب بھی مشکل مقام آیا ہے میں مسجد فتح کی جگہ پہ گیا ہوں میں بدھ کے دن زور اور عصر کے درمیان وہاں جا کے بیٹھا ہوں میں نے جو ہی دعا کی ہے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے میری مشکل حل ہو گئی ہے اب یہ امام بخاری ذکر کر رہے ہیں اور پھر کس کیسے آبا کا اور ہے کس کیلئے مشکل کشائی کے لیے آجت روائی کے لیے کس جگہ جہاں کبھی سرکار بیٹھے تھے کہ وہاں جانے سے مشکل حل ہو جائے گی وہاں جانے سے آسانی بل جائے گی اب آج کہتے ہیں کہ خالد الفیصل امیر مکہ نے حکم دیا کہ سب کچھ پلڈوز کر دو چونکہ وہاں پہ شرک ہو رہا ہے شرک کیا ہے ان کے بکون کہ وہاں بیٹھ کے دعائیں مانتے ہیں کہ سرکار جہاں بیٹھے تھے میرے آقا علیہ السلام کی نسبت سے زمین کو برکت مل چکی ہے اب جس چیز کو انہوں نے شرک کہا وہ عمل ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اور اتنا واضح طور پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ مروی ہے کہتے ہیں اسی مسجد میں اسی جگہ جا کر میں نے دعا کی بین السلاتین یوم الاربیاء فیدل قصہ اللہ عرف کو لجا باتا میں دعا مانگ کر ہٹا نہیں ہوں قبولیت کا مجھے یقین ہو گیا اس منیات پر نبی اکرم نور مجسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ ثابت ہے ہمارا مسلک گڑا ہوا نہیں ہے یہ مسلک مسلکِ صحابہ ہے